اسلام علیکم ناظرین میرے نام ہے خدد جزبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیو چینل انفرمیٹی کالیج بہاول نگر آج میں آپ کے لئے لے کر آئیوں سوپٹ انجینی کا ایک ٹاپک ایس ڈی ایل سی پلیز ناظرین ویڈیو کو پورا دیکھے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا ناظرین سب سے پہلے ہمارے پاس ایس ڈی ایل سی ایس ڈی ایل سی ہے کیا چیز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک موڈل ہے لیکن میں آپ کو پلیئر کرتی جاؤں کہ یہ ایک موڈل نہیں بلکہ ایک پروسس ہے جو کہ ہم کسی بھی سوفٹ ور کو بنانے کے لئے use کرتے ہیں سکی ایل سی کے ذریعے ہم سوفٹ ور کو organize کرتے ہیں اور کسی بھی سوفٹ ور کو بنانے کے لئے جب کیا جاتا ہے تو اس کو ہم دوسرا ایک اور نام سے بھی جانا جاتا ہے جو کہ سوفٹ ور ڈیویلپمنٹ ہے تو ناظرین ہم ایس ڈی ایل سی کو گرافیکہ ریپریزنٹیشن کے ذریعے بھی ریپریزنٹ کر سکتی ہیں جو کہ آپ کو نظر آر دیئے اس کا سب سے پہلا فیس ہے پلیننگ دوسرا ہے ڈیفائننگ تیسرا ہے ڈیزائننگ چوتھا ہے بیڈنگ پانچنا ہے ٹیسٹنگ اور چھتا لاش میں ڈپلائمنٹ ناظرین ہمارے پاس سب سے پہلی جو سٹیج ہے یا فیس ہے وہ ہے پلیننگ اور ریکوارمنٹس کا پلیننگ میں ہم کیا کرتے ہیں پلیننگ میں سب سے پہلے جو کسٹمر ہے اس کی تمام کی تمام جو ریکوارمنٹس ہے اس کو ہم گیدر کر لیتے ہیں کہ وہ سوفٹ ویر کس مقصد کے تحت بنوانا چاہتا ہے کیوں بنوانا چاہتا ہے ایسی اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ سوفٹ ویر کے ذریعے اپنا کام کرے تو اس میں ہم لوگ کسٹمر سے جو ہے وہ تمام کی تمام ریکوارمنٹس کو لے لیتے ہیں یعنی کہ وہ یعنی کہ کسٹمر نے آؤٹپوٹ کیا اچھیڑ کرنی ہے اس کے پاس ہمارا جو ہے سیکنڈ فیز ہے وہ ہے ڈیفائننگ کا ڈیفائننگ میں جو ہے ہم اس کو اس پلیننگ کو ڈیفائن کرتے ہیں اس کے پاس جتنی بھی ریکوارمنٹس رہتی ہیں اس کو ہم ایک یاد رکھنے کے لیے یا ہم اپنی یاد دھانی کے لیے اس کو ایک ڈاکومنٹڈ فائل میں رکھ لیتے ہیں وہ ڈاکومنٹڈ فائل srs فائل کہلاتی ہے srs یعنی کہ system requirement specifications ہمارے پاس جو تیسرا فیز ہے وہ ہے ڈیزائن کا ڈیزائن کی طریقے کیا ڈیزائن کو ہم basis of srs یعنی کہ ہم srs کی بیس پہ آپ کو ایک بہت ہی آسان نسال سے سمجھاتی ہوں کہ ڈیزائن میں ہم کیا کرتے ہیں ڈیزائن میں جیسا کہ ہم جب بھی کوئی گھر بناتے ہیں تو ہمیں میپ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سیمیلرلی ہم جب بھی کوئی سوفٹر بناتے ہیں تو ہمیں کسی نہ کسی میپ کی ضرورت پڑتی ہے اس میپ کے تیعت ہم اس سوفٹر کو ڈیزائن کرتے ہیں جسے blueprint of software کہا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا فیز ہے بیلڈنگ کا بیلڈنگ میں ایک اکارڈنگ ٹو جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میپ کی ضرورت ہوتی ہے تو میپ بنانے کے بعد ہم اس کی construction کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو construction اکارڈنگ ٹو ڈیزائن ہم اس کا architecture بناتے ہیں یعنی کہ practical work کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو پانچمہ پائنٹ ہے وہ ہے testing کا testing میں ہم جب بھی کوئی software بن جاتا ہے تو اس کو overall check کیا جاتا ہے کہ آیا کہ اس میں کوئی error تو نہیں گیا یعنی کہ اگر اس میں کوئی بھی error ہو تو ہمیں اسے debug یہیں بھی کر سکیں کیونکہ جب ہم اس کو proper ایک way میں دے دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی debugging کرنا بہت ہی مشکل کام ہو جاتا لہٰذا testing کے اس پانچمہ پائنٹ testing میں ہم اس کو overall پورا کا پورا تیسٹ کرتے ہیں تو ناظرین last moment deployment جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس میں ہم testing کے بعد customer کو successfully جو ہے software وہ ہم ان کے system میں install کر دیتے ہیں یا ان کے handover کر دیتے ہیں ناظرین ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ like کیجئے گا subscribe کیجئے گا اور share کیجئے گا اللہ آپ موسیقی موسیقی